موسیقی سینئر آرٹسٹ کوئی خان گارڈن ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں کورونا احفاظتی اقتماد کی وجہ سے ہاتھ ملانے کی بجائے کونیاں ملائیں موسیقی پشاور میں پیدا ہوئے وہیں ریڈیو سے فنی زندگی کا آغاز کیا لاہور آ کر ایسا چمکے کہ ہر کوئی آپ کی اداکاری کا مطرف ہو گیا لیکن اس دوران شروع میں پریشانیاں دکھ تکلیفیں اور بھوک تو دیکھنی پڑی ہو گئی یہ تینوں چیزیں بھرپور دیکھیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر قیاسہ ہو گئیں یعنی یہ ایک ایسی کہانی ہے میری جو دو چار پانچ سات ناول لکھے جا سکتے ہیں سب سے مشکل دن کون سا تھا جس دن بھوک انتہا پہ ہو کھانا نہ ملا ہو تکلیفیں بڑھ گئی ہو وہ کئی دن تھے ایک نہیں تھا میں یہاں رحمانپورے میں رہتا تھا سال دو سال کے بعد میں اس قابل ہوا تھا کہ میں پچیس روپے دے سکوں تو مجھے اس میں باتھروم بھی مل گیا تو میں نے اس کمرے میں بہت زمانہ بھی دیکھا وہ ہے تو لطیفہ کہ آپ بنیائن الٹی پہن لیتے ہیں پھر الٹی پہن لیتے ہیں تو وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے جویں پڑ گئیں تو وہ کہتے ہیں میں انہوں ٹڑا ٹڑا کے ہمار دینا ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میرے پاس غالباً غالباً وہ ٹکٹ تھا بارہ پیسے کا یا پندرہ پیسے کا تو دس پیسے تو تھے میرے پاس لیکن پانچ نہیں تھے تو ایک بس چلتی تھی جو یہاں تک آتی تھی تو میں وہاں گیا اور میں ایک دوست جو واقف ہوا تھا میرا اس کے گھر چلا گیا یہ جناسگاہ جو ہے وہاں پر اس کو بلایا اور کافی دیر اس کے پاس کھڑا رہا وہ اپنے اسکوٹر پہ کھڑے ہوئے مجھ سے باتیں کرتا رہا تو میں نے سوچا کہ شاید اب مجھ میں ہمت ہو جائے اب مجھ میں ہمت ہو جائے اور میں اس سے کہوں یار ایک پانچ پیسے تو دینا لیکن وہ مجھ میں ہمت نہیں پیدا ہوئے مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی چاہے وہ پانچ پیسے ہی ہو جی تو میں چل پڑا کس دن احساس ہوا کہ لوگوں نے آپ کو مان لیا جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سٹیج پر کام کرنے کے پیسے بھی ملتے تو میں نے یہاں اوپن یہ تھیٹر میں میں چلا گیا اور مجھے بہت شوق تھا تھیٹر میں کام کرنے کا اور یہ بڑی مشہور جگہ تھی اس وقت سلطان رائی سے میری دوستی وہیں ہوئی تھی یہ بات ہے کوئی سکسٹی ون کی تو وہیں سے ہم دونوں ملے اور ہم نے سفر کا آغاز کی یہ ملکہ ایک سٹوڈیو ہوتا تھا یہاں یہ جو اب نہر کے پاس مسجد ہے اس کے پیچھے ایک بڑی اچھی جگہ ہے تو ملکہ سٹوڈیو میں میں نے ایک شوڈنگ دیکھی تھی جس میں ضریف مرہوم کام کر رہے تھے تو میں پشاور سے کبھی کبھی آتا تھا اور مجھے یہ لوگ میں خود چلا جاتا تھا تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ احمد کمال پاشا انور کمال پاشا ان کے گھر میں چلا گیا اس وقت وہاں گاڑیاں تھی اور لوگ تھے اور بڑے بڑے رائٹر بڑے بڑے کمال کے شاعر اور پروڈیوٹر اور ڈائریکٹر تو پاشا صاحب کا ایک سٹائل ہوتا تھا جیسے کوئی کنگ آگیا ہے ڈرائنگ گروپ میں تو وہ پاشا صاحب آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک میرے ایک ساتھ دوست ہوتا تھا اللہ بخشے اس کو دیکھا اور نے کہا کہ ہاں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ بنا رہے تھے انار کلی تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے تو ہم اس وقت ایف اے میں پڑھتے تھے تو میں نے کہا کہ بشیر کی طرف میں نے دیکھا دوست کی طرف انہوں نے کہا جی ہم ایف اے میں پڑھتے ہیں تو ان صاحب نے کہا کہ انج کواناں گے میٹریکولیٹ ہو یہ انداز تھا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا تو پاشا صاحب کی آواز ہے شڑ آپ دونٹ ڈسکرج دی ینگ بلڈ تو میں نے دیکھا یہ شخص اس کی آواز پہ سب خاموش ہو گئے تو انہوں نے کہا اوکے 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 میں آپ کو نو رتن جو ہیں ان میں سے ایک رتن بناؤں گا ایک آپ کو رتن بناؤں گا ایک آپ کو رتن بناؤں گا پہنگا جی دھائیں گا ہم خوش پاگل ہوگے انار کلی میں کام کریں گے پھر جا کے کالیج میں لگ گئے پڑھنے لگ گئے وہ وقت پھر گزر گیا پھر ایک وقت آیا آپ یہ دیکھئے کہ وہی ڈرائنگ روم تھا اور وہی میں تھا اور وہی پاشا صاحب تھے اور آپ نے سنا ہوگا حکیم حکیم احمد شدہ حکیم احمد شدہ صاحب کا شیش محل جس کو انڈیا سے گیا تھا سورا مودین ہے وہ شیش محل اسکرٹ میرے پاس ٹی وی پر آ گیا اور وہ میں نے کیا وہ رول اور اس کے بعد ان کا بھی فون آیا اور پاشا صاحب کا بھی فون آیا ہوئی اب پاشا صاحب کے اس وقت تک حالات بلکل ویسے ہو چکے تھے تقریبا جیسے میں چل نہیں پایا تھا پیسے لے کر اس سے میں نے کہا پاشا صاحب انہی گلیوں میں انہی راستوں میں نہ کوئی گاڑی تھی اور وہ جو زوان آپ نے دیکھا وہ میں نے دیکھا پہ اسی گھر میں میں گیا تو وہ وہ جو منٹو نے کہا تھا کہ میرے بھیپڑوں کی کیفیت ایسی ہے جیسے کسی دیوار پر پرانی جمی ہوئی پپڑیاں اس طرح کا کوئی تو میں نے وہ پپڑیاں دیکھی اور تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور اس کے بعد پاشا صاحب آئے اس طرح انداز ذرا بدل چکا تھا اور وہ بیٹھے اور انہوں نے سگرٹ ویسے ہی لگایا اور کچھ سوچنے لگے اور کہنے لگے وہ چھوٹا سا انہوں نے ٹرانسسٹر میرے آگے کیا بولو میں نے کہا جی بولو جو تم نے رات کیا میں نے کہا جی اچھا وہ میں نے دو چار ڈالا شیش محل کے بول دیا بولے شہباز شہباز آپ نے میرا دل خوش کر دیا شہباز اور وہ خاموش ہو گئے اور بیٹھے رہے میں بھی کافی دیر بیٹھا رہا میں نے کہا اجادت دیجیے اور میں چلایا اور میں سوچتا آیا سوچتا آیا کہ انور کمال پشا جب ان سے سٹوڈیو میں داخل ہوتے تھے تو لوگ کیا کوئی ہیروین داخل ہوگی یا کوئی کیا ہیرو داخل ہوگا اس کے بعد اسی سٹوڈیو میں چپکے سے میں داخل ہو گیا اور پھر میں اس سٹوڈیو میں داخل ہو اور کسی نے کہہ دیا یار یہ کیا ہے کون کیا کرتے ہو کیا ہے اچھا یہ کیا ہے ایکٹر ہے کتنے پیسے لوگ کیا کروگے وہ بات ہو رہی بڑے بڑے ایکٹر کی تو کہا یار اتنے میں وہ کہاں گیا یہ کھڑا ہوا ہے یار اتنے پیسوں میں تو یہ کر لے گا اس کو تو میں نے دیکھا اور سوچا اور میں یوں اس فوارے سے اترا اور اس طرح جانے لگا تو لیبارٹری دی تو میں نے اوپر دیکھا میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں یہ سب ایک دن میرے پاس بیٹھے ہیں آپ کے دل پہ کچوکا لگا تکلیف ہوئی تکلیف ایسی تکلیف کہ وہ آنسو آیا اور وہ شاید نکل بھی گیا تھا میں گھتے بھی یہ کیا ہے ایسا مشکل کام کہ جو اس نے مزاق اڑایا کہ یہ کم پیسے لیتا ہے اس کے بعد کونسا پاکستان کا ایسا ایکٹر ہوگا جس کو میں نے پیسے نہیں دیئے کتنی فلمیں ڈائریکٹ اور پروڈیوز کر چکے ہیں میں نے ایک فلم ڈائریکٹ کی روشنی اور پروڈیوز کتنے کی اور پروڈیوز میں نے کی تیرا فلم ہیں اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ ایم ماسٹر آف میکنگ فلاف فلم دولتا کیونکہ مجھے بزنس گئے نہیں پتا تھا کہ بزنس گیا ہوتی میں کمارا تھا کام کر رہا تھا کوئی دھائیسا فلم وہ میں کام کیا میں اور اس کے بعد میری یہ کیفیتی جنونی ہوتی تھی ڈرامے کتنوں میں کام کی ہے کچھ شیاد نہیں سینکڑوں میں کہتا ہوں یاد ہی نہیں زیادہ تعداد ہو کی بہت آپ آپ مجھ سے ستر سال کا حساب لے لیں ایم کہیں نہ کہیں آن ائر تو میں ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھے سن رہا ہے ستر سال میں مجھے پتا ہے حساب لگا لیں یہ ہے کہ ٹیلی ویجن نے اور ویڈیو کیسٹس نے آپ کو زندہ رکھا کیونکہ میں نے کئی بار جنم لیا آدمی تو تیس سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے میں نے اپنا کام چھوڑا ہی نہیں جب مجھے اسٹوڈیو سے کہا گیا کہ اب آپ جائیے آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں ساری پیمنٹ کر کو سب کو دے کے آ گیا اور جب میں اسٹوڈیو سے آیا تو مجھ پہ مجھ پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا قرضہ تھا تو یہی اسٹوڈیو میں آگئے کچھ لوگ بیٹھ جاتے تھے پیسے دیں اتنا بڑا ڈراما ایکٹر فلم میں فیل کیوں ہو گیا شاید میں فلم والوں کے جو پیڈیسٹل تھا ان کا جو ان کا آئی کیو تھا یا جس چیز کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے تھے یا جو جو چیز ان کی روح میں اترتی تھی میں انہیں نہیں دے سکا یا شاید وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکے سوائے میں پھر دو چار جو رہ گئے ہیں برا مان جائیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز انہوں نے وہ تھی مجھے جو مجھے نہیں چاہیے تھی میری ان دو فلموں کو بین نہیں ہونا چاہیے کون کون سی تھی ایک سی تمہار تھا یہ ایک فلم جو تھی وہ تھی بیسٹ آن دی انٹیگریشن آف پاکستان جو کہ چاروں صوبوں سے نکلتے اس انٹی ایلیمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ چاروں نکلتے ہیں اور قتیل شفائی صاحب نے لکھا تھا قسم شہیدوں کے رنگی لہو کی قسم زندگی کی قسم عبرو کی گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے وطن پہ کوئی آنچ آنے نہ دیں گے یہ تھی وہ فلم مدر میں تھا میرے نصیبوں میں تھا جب میری ساری فلمیں فلاب ہو گئیں اور دو فلمیں بین ہو گئیں میں نے کہا کیا جاؤں کس کے پاس جاؤں بین ہو گئی صاحب بین ہو گئی تو میں ان فلموں کو اور آٹھ دس فلموں کو لے کے اور اسٹوڈیو سے بھی مجھے نکال دیا گیا تو میں یہاں میں نے دس فلمیں رکھ دیں کمرے میں اپنے تو میں ایک دن میری بیوی دو ڈھائی سال کے بعد بہت تنگ آگئی مجھے کہنے لگی کہ ان فلموں کا میں کیا کروں یہ ڈبے وہاں پڑے ہوئے میں نے کہا ان کو تم کو ایک کباڑی آئے تو اس کو دے دو وہ کہیں چاندی واندی بن جاتی اس میں سے کچھ نکلتا ہے نگٹیو پازیٹیو میں سے پھر مجھے دو چار مہینے کے بعد خیال آئے کہ اس میں ایک فلم تھی بانو قصیہ صاحبہ کے لکھی ہوئی سنگیتہ سے میں نے بنوائی تھی ایک ستم اور صحیح میں کہا اس کو دیکھتا ہوں شاید اس کا نگٹیو اچھا ہو تو میں نے کہا بیوی سے کمرے میں میں کہا کوئی ڈببہ نہیں میں کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ دس فلموں کے ڈببے ہیں تو وہ کہاں ایک بھی نہیں ملا تو کہتی کہ وہ تو میں نے کباری کو دے دی ایک آیا تھا وہ مجھ سے لے گیا سم میں نے دے دیا میں بہت ہنسا بہت یقین کیجئے اتنا میں ہنسا کہ سارے دکھ میرے چلے گئے اور میں نے کہ بھاڑ میں گئی جو فلمیں بین ہوئیں دوسرے یہ ایک شخص تھا جس کا نام میں نے ساری زندگی نہیں لیا اور اب بھی نہیں لوں گا اس کا کمال یہ دیکھئے کہ وہ مجھے میری جوانی میں لے گیا تھا اور خود بھی جوان تھا انہوں کہ ہم فلمیں آپ سے بنوائیں گے اور آپ کو اس کا شیڑ دیں گے انہوں نے مجھ سے فلمیں بنوائیں میں نے تین چار ایناؤنس کر دی میں بہت بڑا آدمی ہو گیا اسٹوڈیو کا فورا نظریں میرے پیچھے لگ گئی کہ کل آیا تھا یہ کیا اس نے فلمیں بنانی شروع کر دی کون ہے مجھے دینے میرا تمہارا حساب ختم وہ لمحہ دھا جب ساری مسیبتیں سارے قرضیں سارا کچھ مجھ پر آ گیا میں نے کہا اب کیا ہو گیا اب تو شوو وچ سے میں نکل گیا یہ تو میں مر گیا یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کو بیماری کی حالت میں سارے نام جناب میں کانسٹنٹ کیر سے نکل کے یہ کانیڈا میں تا ہوں واپس آیا آہستہ 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 میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ مجھے اتنا تو کر دے کہ میں سب کے پیسے دے تھے اور یہ پاکستان اور انڈیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ اور اس کی گوائی دیں گے مصطفی قریش کیونکہ جب اٹھارہ سال کے بعد میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا اور میں نے اسے پیسے دیئے روز کا ملنے والا شخص روز کا ملنے والا اور مجھے کہ یہ کیا ہے تو میں نے کہا یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے تیرے دینے تھے تو نے میری فلم میں کام کیا تو وہ مجھے دیکھتے کیا کہہ رہے تو آپ نے سب آرٹسٹوں کے پیسے ادا کی سب آرٹسٹ کو دیئے اور بہت سے مرہومین کو بھی پہنچا ہے اور اس کے گواہ بھی ملے گئے آپ کو اب بات آتی ہے اس شخص کی جس نے مجھے ہاتھ کھینچا تھا اس کو میں تلاش کرتا رہا رائے صاحب وہ مجھے نہیں مل رہا کیونکہ اٹھائیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا اٹھائیس سال میں نے پیمنٹ کی اٹھائیس سال کے بعد ایک دن میں جیب میں پیسے ڈال کے کراچی میں بیٹھا ہو آتا کہ مجھے کچھ یاد آگیا اس شخص کے پاس میں گیا کہ آپ کو یاد ہو گا اس نے کہ ہلکا ہلکا یاد ہے ہاں اٹھائیس سال پہلے اس کا مطلب جو میری ایج ہے وہ اس کی بھی ہو چکی ہو گی جس نے مجھے پیسے دیئے تھے میں نے پیسے دینی مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کتنے دینے تو جو میں لے کر گیا تھا دوسرے دن ان صاحب نے بتایا وہ اتنے تھے یعنی اس میں کم تھے میں اپنے بیڈ پر وہ جہاں میں رہتا تھا گیس ٹاؤگ میں چھلانگے لگائیں گی یہ تو بچ گئے ان کو پیسے پہنچائے اس شخص کو کہ ان کو دے دی دی نا اور کہ نا تینک یو بری مچ میں نے اس کی آواز نہیں سنی میں نے اس کی تصویر نہیں دیکھی اور اس کی گریٹ نے دیکھے نہ اس نے کبھی کہا کہ تم نے میرے پیسے دینے لیکن مجھے ایک چیز تنگ کر رہی تھی یہ اس کا کلائمیکس ہے کہ اس تک پہنچے بھی کہ نہیں تو میں نے پھر اس شخص کی خوش آمد کی جس کو میں نے دیئے تھے اس نے گابی بات کرا تو اور اس نے اس سے کچھ بات کی اٹھائیس سال کے بعد میں نے اس شخص کی آواز سنی اور اس نے مجھ سے کہ قوی کوئی بات نہیں وقت گزر گیا جو ہونا تھا ہو گیا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں اور بات ختم ہو گئی اور مجھے سکون آ گیا اور میں آزاد ہو گیا اب آپ کو کوئی نہیں ملے رہا اور میں پھر کام میں لگ گیا اور میں نے اتنا کام کیا اس نہیں سکتا اس کا نام میں نہیں بتا ہوں گا میری طرح بڑا ہو گیا ہو گیا لیکن اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اس شخص کو بلاتا اور میں کہتا اب چار فلمیں شروع کرو کیونکہ وہ اب بھی پوری انڈسٹری خری سکتا ہی تنا بڑا دوپہر کے کھانے کا پور تکلف انتظام تھا انیس سو چونسٹھ میں جب ٹی وی پر کیمرے کو پہلی بار فیس کیا تو خوف محسوس ہوا جی بالکل وہ کون سا ایکٹر جو کہے گا میں خوف زیادہ نہیں ہوتا اور ہمارے لئے تو خوف کا باعث یہ تھا کہ اس وقت تو سارا لائف تھا گھری دیکھی ساڑھے آٹھ بجے اگر آن ہیر جانا ہے ٹراما تو آٹھ بج کے انتیس منٹ پہ ریڈی اور ریڈ لائٹ آ جاتی تھی ساڑھے آٹ بجے اور آپ آن ہیر ہیں تو آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں مووز یاد رکھنی ہے کیمرے کو یاد رکھنا ہے کونسا کیمرہ آپ کو کیچ کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس منٹ کا پچاس منٹ کا سکرپٹ میں تین گھنڈے میں یاد کر لیتا کبھی صاحب آپ کیسے ایکٹر ہیں ایکٹر تو بڑا رومان پسند ہوتا ہے نہ آپ کا رومان مشہور ہوا نہ آپ بڑا چور عاشق تھا ون سائیڈ ون سائیڈ جو عاشق ہوتے ہیں ایک تو وہ بڑے سچے ہوتے ہیں اور ایک تو وہ رومانٹک بہت ہوتے ہیں اور دوسرے وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے ہیں نہیں تو آپ بتاتے ہی نہیں تھے نہیں بلکل نہیں کبھی بتائے نہیں جس سے عشق کرتے ہیں اس کو بتائے بچے اور وہ ایسا پکا چلا کیونکہ میں ایک عشق کا قائل ہوں کہ ایک محبت کافی ہے باقی سب اضافی ہے ہاری چیز وہ ایک ہی آپ کو اب تک پوچھتی ہے کہ کہ کانتھ ہیں کیا کر رہے تھے اچھا خوبصورتی اچھو لگتی ہوگی اس پہ تو میں تھی سے لگ سکتا ہوں پچاس سو نہیں خوبصورتی کو دیکھنے میں اور خوبصورتی کے قریب جانے میں بڑا فرق ہے زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا کردار ہو جو آپ نے پرفارم نہ کیا ہو سب سے اچھا کون سا لگا اور کوئی ایسا ہے جو ابھی ادا کرنا چاہتے ہوں میں چاہتا تھا کہ میں غالب مکمل کروں مکمل طور پر غالب کا کردار کروں کیونکہ ہمارے غالب کو جو بھی تھا وہ ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا تو نصیر الدین شاہ نے جو غالب کیا تو اس کو بڑا راستہ تھا ان کے پاس پرفارم کرنے کا بھی تو میری خواہش ہے کہ میں افضاتی طور پر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو غالب کے روپ میں فٹ کر لوں آپ سمجھتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ سے بہتر پرفارمس ہو سکتی ہے نہیں بہتر کی تو میں یا تو اس سے بری ہوگی یا ہو سکتا ہے اس سے اچھی ہو جائے لیکن ویسی بھی ہو جائے تو جگہ میں پڑھتا ہوں غالب نے خود کہا تھا کہ دو ڈھائی سو سال کے بعد لوگ مجھے پڑھیں گے اور میرے شیروں پر سر دھنیں گے اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے مگر ایک شیر میں انداز رسا رکھتے تھے اس کا یہ حال کہ کوئی نادہ سنج ملا آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے ابھی بھی شوق ہے اور زیادہ اتنا زیادہ ہوگیا اب مجھے لوگ کہنے لگے آپ بڑے ہو گئے اور میں سوچنے لگا ہوں کیا میں بڑھا ہو گیا ہوں آپ کو نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مجھے دنیا میں کوئی چیز نہیں عزیز شوائز کام نہیں میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر دیکھئے میں تو چھ سات سال سے کام کر رہا چھ سات سال کے عمر سے یہ جو میرا شعبہ ہے یہ اس کے بغیر میری دنیا یہ ہے مجھے تو ایک ایک چیز یاد ہے ایک ایک چیز مجھے دلیب کمار کی اتنے ڈالاؤ زیاد تھے کہ میں پشاور میں جا رہا تھا فٹ پات پر تو ایک کھمبہ لگا مجھے بجلی کا سر پہ لگا جی اور میں جا رہا تھا اور کہتا چوبہ وہ تین واپس لینے سے سخ مچھا نہیں ہوتا چور آتا دھر لوٹ کر چلا جاتا من کا چور کچھ بھی نہیں چھوڑتا من کا چور کچھ بھی نہیں چھوڑتا جنوب تو میں ادھر دیکھا تو دو تین سکول جاتے ہوئے بچے ہفرے تھے اور ایک دو لوگ مجھے دیکھ رہے کہ اس کو کیا ہوگیا اتنا مجھے پیار ہے اب یہ ہماری جتنی یہ ینگ جتنی لڑکیاں ہیں ہیروین ہیں ان کو نہیں پتا ان سے یہ ینگ لوگ اتنا پیار نہیں کرتے ہوں جتنا میں کرتا ہوں آپ بلیف کریں آپ نے اگر اسی سال فن کی خدمت کی ہے تو ہمارے ملک نے بھی آپ کو بہت عزازات سے نبازا ہے کون سا ایسا ایوار جو آپ کو نہیں دیا آپ مطمئن ہیں اپنی اس پذیرائی پر اس پذیرائی پر تو مطمئن تو کوئی ہوتا ہی نہیں لیکن مجھے کبھی طلب نہیں ہوئی دیکھئے اب تک میں بڑا بلنٹ ہوں بڑا بولڈ ہوں اور میں بات سچ کرتا ہوں شاید میرا خیال ہے میں اپنی فیلڈ کے لیے نائنٹی ایٹ پرسن تو سچ بولتا ہوں اور اپنے حوالے سے میں کہوں گا مجھے آرٹ کاؤنسل نے بنایا مجھے ٹی وی نے بنایا مجھے ریڈیو نے بنایا مجھے تھیٹر نے بنایا اور پھر مجھے لوگوں نے بنایا اور پھر وہ کرم تھا مجھ ہوتا ہی نہیں سارا زمانہ کہتا یہ کیا ہے مجھے چوبیس سال میں رہا ہوں کسی کو نہیں پتا اس تقو تک انہیں کہ آرٹسٹ وں روپیہ ایناؤنس کیا گیا لیکن پہنسیس کلور روپیہ پڑا ہوا ہے گورنمنٹ آرٹس ویل فر فنڈ میں اس کی کمیٹی میں میں چھے سال رہا ہوں لاکھوں روپیہ اس کمیٹی نے دیا ہے لیکن ہمارے آرٹسٹوں کی بھی ایک ذرا سی تو نہیں کافی ہے کہ جب آرٹسٹوں کو حکومت کچھ دیتی ہے تو وہ کہتے نہیں لیکن جب وہ کہیں اور دیکھتے ہیں کوئی ان کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں تباہ ہو گئے برباد ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا الہمرا جو ہے اس میں میں اگر زندگی کے پچاس سال گزار دی ہیں پچ پچ سال تو مجھے یاد ہے کہ یہاں سے مجھے کتنے ایوارڈ ملے مجھے پانچ لاک روپیہ پچ پنس سال میں ملا ایوارڈ کا الہمرا ایک دفعہ میں شاہد بیسٹ ایکٹر ہو گیا تھا یا کسی کی نظر پڑ گئی تھی اب پانچ لاک کو تو میں پچاس کلوڑ سمجھتا ہوں ایوارڈ تو تھا اب پی ٹی وی کی میری خدمات آپ دیکھ لیجئے گلہ نہیں اب یہ مجھے نابی تھے تو میرا کیا ہے اب میں تو کئی سال سے کہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی آرٹس کو کش دیں تو مجھے منس کر دیں لیکن میری لاج رکھ لیں کیونکہ مدد کرتے آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے آرٹس جو بڑے بڑے ہیں مجھے تھا چھوٹا بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا بھائی صاحب وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں یا آپ سویل احمد جو ہے یا وہ سخی سرور آپ کو کیا پتا کہ یہ لوگ گھروں میں پہنچا وقت ملے تو پالتو کتے کے ساتھ کھیلتے ہیں سینئر آرٹسٹ سوہیل احمد ان سے ملنے گھر آئے میرا نا جی کوئی خان صاحب کے ساتھ عزت کے حوالے سے تعلق باپ بیٹے کا ہے اور محبت کے حوالے سے ہم دوست ہیں بہت اچھے اور فن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بادشاہ اور غلام کا رشتہ میں جتنے بھی درامے خود لکھے ہیں اور جن کی ڈائریکشن کی ہے اس میں تقریبا ہر درامے میں ہی کبھی صاحب ہیں سوا سید دراما انہوں نے پہلی دفعہ میرے ساتھ کیا اس وقت یہ تھیٹر کہ لوگ بھول گئے باقی بڑے بڑے کومیڈینز کو بھی میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے تھیٹر میں یہ جب تشریف لاتے تھے تو ہماری بڑی عزت پڑ جاتی تھی لوگ ہمیں بھی اسی عزت کی نگاہ سے ان کی وجہ سے دیکھ لیتے بچپن میں نہر میں نہانے کا بہت شوق تھا ایک بار تو ڈوپتے ڈوپتے بچے موت سے خوف آتا ہے بڑا 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 وہ مجھے یاد ہے وہ اور ساتھ ہی پل تھا پانی یوں جا رہا تھا تو میں میرے بڑے بھائیتا والا وہ بھی نہ رہے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے یاد ہے میں بلکل ہی گیا تھا تو پکڑا انہوں نے پھر میچے اس وقت سے مجھے پانی سے بھی ڈر لگتا ہے اور جب ٹرین پل پر چلتی تو مجھے بہت ڈر لگتا جب جہاز ٹیک آف کرتا تو مجھے بہت ڈر لگتا میں بڑی تائم لیتا ہوں نارمل ہونے میں موت سے ڈر لگتا موت سے ڈر نہیں لگتا موت کے بعد سے ڈر لگتا سیاست میں بھی دلچسپی رہی انیس سو پچاسی کا غیر جماعتی الیکشن لڑا دس ہزار ووٹ بھی لیے ہماری سیاست میں خرابی کیا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ام اے کیا ہوتا اور ام پی اے کیا ہوتا پرنہ دونوں سیٹوں پر کھڑا ہو جاتا ہم فیضلہ باد میں ایک ڈراما کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے اللہ بیٹھے جمیل فقری اور میں اور سب تو کہنے لگا وہ یار کھلو جا میں لگا کھلو کھلو ما کہتا ہے الیکشن اچھ کھلو جا میں کہتا ہے یار کیسے کیا کہہ رہے تو کہتا ہے میں پتا کرنا تو دوسرے دن آکے کہتا ہے مجھے پندرہ تو روپیہ لگتا میرے میرے پاس لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور ایک میل اونر ہیں انہوں نے مجھے دس ہزار میٹر کپڑا بیج دیا اس کے لیے ہولڈنز کے لیے پھر یہاں تین چار ایکٹر بیٹھے رہتے تھے تھیٹر کے اور سب سے بڑا بینر میرا لگا ہوا تھا تو میرا نشان بھی تھا ٹی وی پھر مجھے تقریر کرنا بھی نہیں آتی اندھیرہ اجالا چر رہا تھا تو مجھے کوئی بتا دے تو کہتے یار تو بڑا مشہور ہو گیا تو ایسا کر تو اپنی تقریر کے آخر میں کہا اندھیرہ نہیں ہوں اجالا ہوں میں اور اندھیروں سے ٹکرانے والا ہوں مکہ دیکھا تعلیہ بجیں گے لیجے میں نے ایسا کرنا شکر دی اور واقعی تعلیہ بجتی ہمارے شاعر منیر نیازی نے کہا تھا منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ ہے واقعی ایسا ہمارے ملک ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دن میں آپ یقین کریں نہ کریں ساری تقریر کر کر کے جب میں یا ایک جگہ کسی نے بجلی کے تار پر بھی کوئی چین وین پھیک دی میں نیچے تقریر کر رہا تھا کچھ لوگ ڈر گئے تھے کہ واقعی میں جیت جاؤ گا تو میں نے کہا اگر مجھے کوئی دس کروڑ روپیہ بھی دیں اور اب بھی اگر آپ مجھے دو چار کروڑ ایک عرب بھی دے دیں تو میں کہوں گا نہیں یہ کام نہیں کر لیڈر بننا جو ہے بڑا ہی مشکل ہے اور جو لیڈر بن گیا لیڈر اس سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں لگتا کوئی ہے پاکستان بڑا ہی مشکل ہے میں تو کچھ کہی نہیں سکتا کوئی پوری تاریخ میں اگر ہماری تاریخ اتنی اچھی ہو اور سب ہمارے لیڈران یہ ہو اور عوام خوش ہو ہمارے سٹوڈنٹ خوش ہو آپ خوش ہو میں خوش ہوں تو یہ لوگ جو بچے جو ہیں وہ پر کیوں نکالتے ہیں یہ اپنے گھوصلوں سے کیوں اڑ جاتے ہیں یہ کیوں چلے جاتے ہیں آپ کے بچے دونوں بیٹے چلے گئے بیرونے ملک چلے گئے آپ ترائی محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کو کیا میں اس پنجرے میں جب آتا ہوں اپنے میرے لئے تو پنجڑے ہی ہے تو اس میں نہیں چاہتا کہ میرے پرندے جو ہیں وہ میرے اب تو بیس سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے اب دون پرندوں کو بھی شاخر نکل آئی ہیں اب تو صرف مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے نواسے میری نواسیاں میرے پوتے اس قدر ذہین اور لائق ہیں کہ وہاں اس کٹیگری میں ہیں ڈینز کی کٹیگری میں وہ بچے بچے یاد آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اب یہ اڑ کے پہنچ جاؤ ہوں لیکن جب وہ چھوٹا کہتا ہے دادا تو پھر آپ کی طبیعت خوش ہو جاتے یہ جذبات یہ فیلن یہ سارا کچھ یہ جس پر گزر رہی ہوتی وہ ہی اندازہ کر سکتا اب میں جب بیل بج آتا ہوں تو کون آتا ہے بچوں بیٹوں بچیوں بھاگ کے آئے کہ اب کو کیا پر عوار دیتا ہوں وسیم پھر اس کا چھوٹا آجاتا ہے یا بیغم صاحب آجاتا یہ لیکن بعض باہر سے چڑیہ نے گھوصلہ بنایا ہو اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں وہ گھوصلہ وہی رہتا ہے کوئی چڑیہ کسی کو ہینڈ اوور کر کے جیسے کوئی دولانیا سی آجاتی پھر ایک بچہ آتا ہندے ہوتے پھر میں رات کو کبھی دو تین بجے جا کے شاہن ہوتے ہم دو پھر انسان ہیں عشرف المشلوقات آپ کتنے مذہبی ہیں مذہبی رسومات کا کتنا خیال لگتے ہیں میں مذہبی ہوں میں چار بجے اٹھتا ہوں کتنا بھی مظروف ہوں اور جو فرائز میں رہے ہیں اس میں کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی سوہ کو پڑھ لیتا ہوں یہ مذہبی ہونا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کوئی ایسی اکیلی میں تنہائی میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کا آپ ساتھ چاہتے ہے کچھ کچھ ہوتا ہے وہ کون ہے جو آپ کو کہتا اڑ جا کوئی تو وہ نظام ہستی یہ وہ کوئی میں نے دیکھا تو نہیں بھائی پہنچایا گیا مجھے جن کے پہنچایا گیا ان کے بھی چتقے ہم تو چتقے واری لوگ ہیں آپ ساری زندگی فنکار برادری میں آپ نے گزاری فنکار آخر متحد کیوں نہیں ہوتے لڑائیاں جگڑے حسد ایک دوسرے کی ٹانک ہیں ایسا کیوں یہ ان میں ایک چیز جو ہے وہ فوراں ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بہتر ہوتا میں نہیں سمجھتا میں نے کسی چینل کو کسی پروڈیوسر کسی کو کسی قسم کی تکلیف دی آپ آپ تو بڑی گاڑی بھی نہیں رکھتے نہیں میں رکھ کے میں کیا کروں بڑی گاڑی میں نکلو جی کبھی سخان جا رہا ہے تو اس سے کیا مل جا گا مجھے خوش نہیں ملے نئی بھی گاڑی نہیں خریدتے نہیں میرے پاس نئی گاڑی میں آج تک نہیں خریدی اتنے میرا عرصہ ہوگئے بلکہ اس قابل ہی نہیں رہا ایک دور ندیم سے گاڑی لی تھی اس کی بڑی خوبصورت گاڑی تھی وہ دو مہینے کے بعد ایک پروڈیوسر لے گیا تو اس کو یوں کر کے لے آیا تھا میں ڈر گیا اصل میں بزدل بہت پیدا تو میں ہو گیا پتھان نووے پہ شاہر لیکن میں بہت بزدل مجھے ابھی یہ کچھ بات کر دینا تو میں ڈر جاؤں اور روح پڑھوں آنکھوں میں آتھو آجائے مجھے مجھے مار کھانا آتا ہے مجھے ڈوبنا آتا ہے میں تیر نہیں سکتا میں نکل نہیں سکتا اس سے کیا زندگی میں کبھی کسی سے ایسی نوبت آئی کہ ہاتھا پائی ہو گئی ہو الگ رہتا ہوں جب وہاں تک نوبت آتی میں چھو جاؤ مجھے تو جب جائے بیوی مار رہے لیکن بیچاری بہت اچھی ہے اب تو اسے مار نہیں چاہیے رکھا ہوا پی آ مجھے روز کہتی شام کو ایک بچے کو دکھاؤ دودھرے کو دکھاؤ پوتے کو دکھاؤ رہنی لگتی عورتیں تو مائیں تو ویسے بھی نہیں رہ سکتے ویسے تو آپ بڑے مصروف ہیں لیکن کبھی اگر بقفہ ملے زندگی میں تو آپ کی کیا ایسی خواہش ہے جو پوری کرنا چاہیں گے میری خواہش انسان جو مجھے چاہیے تھا وہ میری شولی میں آگے رہا ہے یہ ہے میرا مستقبل یہ تاری بیگم ہے انتھا نیک آپ ریشن دو رہا ہے تو ریشت کریں تو بھول 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 موسیقی